اسلام علیکم سکس کلاس آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر نو پڑھیں گے جس کا نام ہے برسات اور یہ ایک نظم ہے اور اس نظم کے شاعر کون ہے تاجور نجیب آبادی انہوں نے اس نظم میں برسات میں ہونے والے بہت سارے ایسے مناظر جو ہیں ان کی بارے میں بتایا ہے اور ان کی تمام تر خوبصورتیاں بیان کی ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے پہلا بند جو ہے اس میں شاعر کیا کہتے ہیں میہ میہ کسے کہتے ہیں برسات کو برسات کو بارش کو بارش کے بہت سے نام ہیں میہ بھی کہتے ہیں برکھا بھی کہتے ہیں برسات بھی کہتے ہیں بارش بھی کہتے ہیں ساون بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو شاعر کیا کہتے ہیں میہ سے بیابان بیابان کس کو کہا جاتا ہے ایسی جگہ انڈرلائن کر لیجئے بیابان کو بھی بیابان کے معنی ہے ایسی جگہ جو بلکل ویران ہو جہاں پر کچھ نہ ہو سہرہ سمجھ لیجئے یا جنگل ایسی جگہ جو بلکل ویران ہوتی ہے رنگِ گلستان تو شاعر کیا کہہ رہا ہے میسِ بیاباں رنگِ گلستان یعنی کہ بارش جب ہوئی تو جو اجار اور ویران جگہ تھی وہ بھی ایک باغ کی شکل اختیار کر گئی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا بارش ہوتی ہے تو جو پہاڑ اور بلکل پتریلی زمین ہوتی ہے وہاں بھی گھاس اور چھوٹے چھوٹے جنگلی پھول نکل آتے ہیں پھر شاعر کہتے ہیں پھولوں کی برکہ دونوں میں اقصان یعنی جس طرح باغ میں پھول کھلے ہوتے ہیں گھاس ہوتی ہے ہریالی ہوتی ہے ویسے ہی بیابان میں بھی بارش کے بعد پھول کھلاتے ہیں گھاس اگاتی ہے کوئل کی کوکو باغوں میں رقصان رقصان کے مطلب کیا ہے ناچنا ٹھیک ہے کوئی چیز جب رقص کر رہی ہو ناچ رہی ہو ٹھیک ہے اور تو کیا کہتے ہیں کہ کوئل ہر جگہ کوک رہی ہے اس کی آواز ہر جگہ سنائی دے رہی ہے جگنو کی جگمگ بن میں چراغاں چراغاں مطلب جب چھوٹے چھوٹے چراغ جلا دیے جاتے ہیں روشنی ہو جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں چراغاں اور جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے بعد رات کو جگنو نکل آتے ہیں ہر طرف جگنو چمکتے ہیں برسات آئی برسات آئی تو اب کیا کہہ رہے ہیں کہ باشائر برسات آئی یعنی بارش ہو رہی ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جہاں کچھ بھی نہیں اگا ہوا ہوتا وہاں پر بھی پھول اور پودے اگاتے ہیں گھاس نکل آتی ہے جیسے باغوں میں پھول کھلتے ہیں ایسے ویرانوں میں بھی پھول کھل جاتے ہیں اور ہر طرف کوئل کوکتی ہے اور دن میں کوئل کوک رہی ہوتی ہے اور رات کو جگنو جگ مگا رہے ہوتے ہیں جگنو نکل آتے ہیں ہر طرف ایسا لگتا ہے جیسے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص خاص موقعوں پر لائٹنگ ہوتی ہے روشنی ہوتی ہے اسی طرح سے بارش کے بعد جو اندھیری جگہ ہیں یا جو ویران جگہ ہیں جہاں پودے ہوتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے جگنو نکل آتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے جگنو نے لائٹنگ کر دی ہے جگنو نے روشنی پھیلا دی ہے برسات آئی برسات آئی تو اب شاعر یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ برسات کے آنے سے کیسی خوبصورتی آئی ہے کہ ہر طرف بہاری بہار ہے پودے ہیں پھول ہیں ٹھیک ہے یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہے برسات کی وجہ سے بارش کی وجہ سے جب بارش آتی ہے تو سوکھے وے پودے بھی ہرے بھرے ہو جاتے ہیں خوبصورت ہو جاتے ہیں اور ہر طرف خوبصورتی پھیل جاتے ہیں شب رنگ بادل می کے ہراول شب رنگ مطلب شب کسے کہتے ہیں رات کو شب رنگ بادل یعنی گہرے رات کالے رنگ کی ہوتی ہے تو کالے بادل می کے ہراول ہراول کہتے ہیں آگے چلنے والوں کو ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے کہ کالے رنگ کے بادل جب بارش آنے والی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کالے رنگ کے بادل آگے آگے نظر آتے ہیں سب سے ہمیں لگتا ہے نا ہم کہتے ہیں نا گھٹا چھا گئی ہے تو شاعر بھی یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ کالے رنگ کے بادل جو بارش کے آنے سے پہلے آتے ہیں تپتی زمینے تپتی مطلب جو گرم ہو رہی ہوتی ہیں تپ رہی ہوتی ہیں گرمی سے پانی سے جلتھل پھر کیا ہوتا ہے جب پانی ان کے پر گرتا ہے تو وہ تھنڈی ہو جاتی ہیں گیلی ہو جاتی ہیں فرش زمرد زمرد ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے جو ہرے رنگ کا ہوتا ہے فرش زمرد سے یہاں پر کیا مراد ہے گھاس سے ڈھکا ہوا میدان سبزے کی مخمل مخمل آپ کو پتہ ہے ایک خوبصورت کپڑے کو کہا جاتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو اس طرح سے گھاس پھیل جاتی ہے ہر طرف گھاس موجود ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے مخمل پھیلا دی ہو کسی نے مخمل کا کپڑا پھیلا ہوا ہے اتنی گھنی گھاس نکلتی ہے برسات سے ہے جنگل میں منگل جنگل میں منگل منگل کس کو کہا جاتا ہے خوشی کو ایک لفظ ہے یہ ہندی کا اس کے معنی ہے خوشی منانا تو وہ کہتے ہیں کہ جب برسات آئی تو کیا ہوا جنگل میں منگل یعنی سارے پرندے جو ہیں وہ ناچتے ہیں پرندے بولتے ہیں کوئل بولتی ہے اور پرندے خوشی میں آوازیں نکالتے ہیں اور برسات آئی برسات آئی تو کہتے ہیں جب بارش آئی تو کیا ہوا کہ کالے رنگ کے بادل آئے اور پھر جو زمینیں گرمی سے تپ رہی تھیں وہ بارش کے پانی سے گیلی ہو جاتی ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر طرف زمین پر سبزہ ہی سبزہ پھیل جاتا ہے ہر طرف گھاس اگاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے مخمل کا کپڑا ہرے رنگ کی مخمل کا کپڑا کسی نے زمین پر پھیلا دیا ہر طرف گھاس ہی گھاس نظر آتی ہے تو شاعر کہتے ہیں کہ برسات سے ہے جنگل میں منگل یعنی جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے درخت بھی جھومتے ہیں پرندے بھی جھومتے ہیں آوازیں نکالتے ہیں اور سب خوش ہوتے ہیں تو ایک طرح سے سب خوشی مناتے ہیں تو جب برسات ہوتی ہے بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جنگل میں بھی سب خوشی مناتے ہیں جنگل کے جانور اور پودے شاعروں میں تو خوشی ہوتی ہے لیکن جنگل میں بھی خوشی ہوتی ہے برسات آئی برسات آئی یعنی جب بارش آئی تو کیا ہوا ہر طرف خوشی لے کر آئی ہر طرف خوشی ہی خوشی پھیل گئے دلکش سماہیں دل شادماہیں دلکش مطلب خوبصورت جو آپ کے دل کو بہت اچھا لگتا ہے جو آپ کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے دل شادماہیں شادماہ مطلب خوش شائر کیا کہہ رہے ہیں دلکش سماہیں کہ ہر طرف بہت خوبصورت منظر ہے دل شادماہیں اور دل بھی خوش ہے خوشیوں کا ہر سو دریہ رواں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح دریہ بہتا ہے نا اس کا شور سنائی دیتا ہے اسی طرح سے ہر طرف خوشی پھیل جاتی ہے جب بارش ہوتی تو آپ سب بھی بہت خوش ہوتے ہیں نا ہر بچہ ہر بڑا سب خوش ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ خوشیوں کا ہر سو دریہ رواں ہیں یعنی خوشیوں خوشی جو ہے وہ ایک دریہ کی طرح ہر طرف بہ رہی ہے ہر ایک اس خوشی کو محسوس کر رہا ہے سب خوش ہیں دل شاد ایک ایک پیر و جوان ہیں دل شاد مطلب خوش دل شاد کے مطلب بھی ہیں خوش تو کہتے ہیں کہ پیر کہتے ہیں بوڑھے کو اور جوان تو آپ کو پتا ہے کہ جوان کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جوان ہو یا بوڑا سب ایک ایک آدمی خوش ہے بارش کی وجہ سے برسات کی روت جانے جہاں ہیں روت کہتے ہیں موسم کو برسات کی روت یعنی بارش کا موسم جانے جہاں ہیں یعنی سب کی جان ہے سب کو اچھا لگتا ہے ساری دنیا میں بارش کا موسم سب کا پسندیدہ موسم ہے اور پھر شاعر کہتے ہیں کہ برسات آئی برسات آئی یعنی برسات کے آنے سے سب خوش ہوتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو سب ہی خوش ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس سبق کے آخر میں اس نظم کے آخر میں میں آپ کو چار سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں اور ان چاروں سوالوں کے جواب آپ مجھے وائس نوٹ میں ریکارڈ کر کے بھیجیں گے سوال نمبر ایک ہے بارش ہونے سے موسم میں کیا تبدیلی آتی ہے سوال نمبر دو ہے آپ کے خیال میں اگر بارش نہ ہو تو کیا ہوگا سوال نمبر تین ہے شاعر نے سبزے کو زمرت کے فرش جیسا کیوں کہا ہے اور سوال نمبر چار یہ ہے کہ جنگل میں منگل کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے یہ چار سوال ہیں ان کے جواب آپ زبانی بھی دے سکتے ہیں اور مجھے لکھ کے بھی دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کے جواب مجھے لکھ کے دکھائیے اور یا پھر ریکارڈ کر کے بھیجیے اور آپ کو جواب اپنی طرف سے لکھنے ہیں اپنے الفاظ میں لکھنے ہیں اور اچھی طرح سے لکھنے ہیں ٹھیک ہے اور زیادہ لمبے نہیں لکھنے ہیں جواب اس کے ہی ہی موسیقی